سلسلہ کامیابی کا راستہ گویا کامیابی کے ساتھ براہ راست جاری ہے جس میں نگران شورا مدنی پھول ارشاد فرما کر اصلاح امت کی سعی فرما رہے ہیں جبکہ مدنی مذاکرے میں پی سی آر سے یوم ودر میں چند صحابہ اکرام علیہ مردوان کے کفار پر غالب ہونے پر اظہار مسررت کیا گیا اس دن کو اس امید کے ساتھ منایا جائے کہ آج بھی ہو جو ایمان کی پختگی نصیب آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا سترہ رمضان مبارک برز جمعہ صحابہ اکرام علیہ مردوان جان نساران رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فتح و نسخت عطا فرمائی کہ وہ اپنی مثال آپ ہے غزوات یہ تاریخ اسلام کے بہت ہی پیارے ابواب ہیں کس طرح اسلام آگے سے آگے بڑھا اب یہ حجرت کیا تھی یہ پورا ایک چپٹر ہے جو کہ ہماری نسلوں کو ہمارے بچوں کو ہمارے نوجوانوں کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کفار مکہ مشرقین مکہ کے اس قدر ظلم و ستم کے واقعات ہیں جو ہمارے نسلوں کو نہیں پتا ہماری قوم کو نہیں پتا ہمارے بچوں کو نہیں پتا یہ وہ جنگ تھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور فرشتوں نے اس غزوہ بدر میں باقاعدہ کفاروں کو قتل کیا سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تو بدری صحابہ کا پانچ پانچ ہزار دیرم سالانہ وظیفہ مقرر فرما دیا تھا اور رشات فرمایتا کہ میں غزوہ بدر میں شریک ہونے والے حضرات کو دوسرے حضرات پر ترجیح دیتا ہوں یہ بخاری شریف کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے تین سو تیرہ صحبہ ان کے پاس صرف دو گھوڑے جنگ ہو رہی ہے کفار سے اور وہاں پر سو برک رفتار گھوڑے یہاں پر تین سو تیرہ وہاں پر تعداد ایک ہزار بتائی جاتی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحبہ کرم کو لے کر میدان جنگ میں تشریف لے گئے ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ تبارک وآلہ کی جب غیبی مدد آئے تو وہ غیبی مدد آنے کے انداز کیا ہو سکتے ہیں صحبہ کرم علیہ مردوان کا بیان ہے کہ ہر سردار قریش قتل ہونے کے لیے آپ نے جو جو جگہ مقرر فرما دی تھی اسی جگہ اس کافر کی لاج خاک و خون میں لتھری بھی پائی گئی مسلم شریف کے حوالے سے آج صحبہ کرم علیہ مردوان سے اپنی محبت کا واقعیتن اظہار کرنے کا دن ہے ماشاءاللہ بے شک ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا وقت ہے جس رہا 313 ڈٹ گئے باطل قوت خلاف جو ان کی کیفیات تھی انہوں نے کیلکولیشنز نہیں کی حسن میں نظر سامان پر نہیں تھی نا آمنہ کے لال پر تھی سرکا صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر تھی اور وہاں تب کیا تم ہو تو پھر خوف کیا ہوتا ہے نا حتی صاحب آپ کو غزوہ بدر کی رات مبارک ہو آپ کو بھی مبارک ہو ہمارے ملی شرین کے ناظرین کو بھی مبارک ہو آشاءاللہ آج ہم عاشقان صحبہ کے لیے خوشی کی رات ہے زبردست مارکہ ہوا تھا اور اسلام کو زبردست اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی صحبہ کرام کو زبدہ فتح نصیب فرمائی کافروں کو وہ شکست سے فاش ہوئی کہ جس کا داغ ہوا آج تک نہیں دو سکیں اگر نہ کبھی دو سکیں گے اس عطبار سے بھی خوشی کی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات نازل فرمائی ماشاءاللہ قرآن کی آیات نازل ہوئی آج کی رات دو سنہ ہجری کو آسمان سے فرشتے نازل ہوئے اور ایک قول کے مطلب ہے جیبریل امین کی بھی تشریف آبری ہوئی آپ کی طرف سوال بڑا تو مفتی صاحب سربارہ باق سے حضر کر رہا ہوں دبائے سفا کے معاملے میں جو گھر میں مجود فراد ہیں ان میں سے بھائی یا بہن وغیرہ کو زکاة دے سکتے ہیں جی مفتی صاحب بھائی اور بہن اگر مستحق کے زکاة اسموں کوئی زکاة دی جا سکتی ہے اسم کوئی شریف ممانت نہیں ہے آج بدر کی رات ہے دو سینے ہجری جمعہ کا روز صبح کا وقت سترہ رمضان مبارک کی تاریخ تھی جب یہ مارکہ پیش آیا اور ہمارے امیر علی سنت نے جن کی اس وقت آپ زیارت بھی کر رہے ہیں الحمدللہ انہوں نے اس موضوع پر رسالہ بھی مرتب فرمایا ہے جس کا نام ہے ابو جہل کی موت یہ رسالہ ضرور بھی ضرور حاصل کیجئے اس میں واقعہ بدر سے متعلق کافی پیاری پیاری معلومات نقل کی گئی ہیں اور یہ کیسے کس طرح یہ جنگ لڑی گئی اور اس میں کیسے کیسے واقعات رونما ہوئے اس کا بیان الحمدللہ اس مبارک رسالے میں موجود ہے غزوہ بدر کے متعلق چند اشعار امیر سنت نے یہاں تحریر فرمائے کسی شاعر کے لکھتے تھے ان کے پاس دو گھوڑے چھ زیرے آٹھ شمشیریں تلوار آٹھ تلوارے تھی تھے ان کے پاس دو گھوڑے چھ زیر ہیں آٹھ شمشیریں پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیر ہیں نہ تیغ و تیر پر تکیہ نہ خنجر پر نہ بھالے پر یہ ہے بہت بنیادی بات نہ تیغ و تیر پر تکیہ نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تا خدا پاک اور لولاک والے پر یہ لشکر ساری دنیا سے انوکا تھا نرالا تھا یہ لشکر ساری دنیا سے انوکا تھا نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر مصطفیٰ لولاک والا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم